ایرے کوئی سوال ہے تمہیں دےو جلدی دےو بسم اللہ فوراں پہنچاؤ بیرے نہیں کوئی بسر نہیں میں دو گھنٹے ہور پانے سکا علی دی ولایت جندی حاضر ہاں جی بلکہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا آپ نماز میں علی و علی اللہ کیوں پڑھتے ہیں یہ کس مجتحد کا فتو ہے بھائی کی تھے پریشانی علی گال کوئی نہیں میرا بیرے کیتے بیٹھے بسم اللہ بیٹھے کی تھے ہو انہیں میرے کو لائے بیٹھے انہیں میرے کو لائے آجو بلکل شاہ بھاش نہیں نہیں بلکل صحیح گالے نہیں اس بہت چنگ تو ان کی ہو گئے جی شور نہیں مچانا بلکل چکرا نہ کوئی جھگڑے نہ فساد ہے میرا بیٹھے آو انجی تھے میرے کو لائے نہیں بارو نہیں آیا بندہ بچ موجود ہے آدھا میرا پترہ ہی تھی آجا میرا عزیز آدھا بھی بسم اللہ کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا میں مطمئن نہ کرت میں علی دی ولایت منی نہیں سدھے کھبے آلے داستے ہو سدھے کھبے آلے داستے ہو سدھے کھبے آلے داستے ہو کتے کاتے ہو وہی امیر ماویہ کوئے کہا جی آپ نماز میں علی والی اللہ کیوں پڑھتے ہیں میں نے آئے ولایت پڑھئے تم سے سوال ہے تم کیوں نہیں پڑھتے ہو اگر یہ شیعہ کا بچہ ہے تو پھر مجھے یہ بتائے تم کلمے میں کیوں پڑھتا ہے آزان میں کیوں پڑھتا ہے حکامت میں کیوں پڑھتا ہے جب تم مر جائے گا تمہیں لڑا کے مولوی کہے گا ہل انتا فرقتنا على الہد اللذی تو حمد این کباہیو بجداه واہ ان لا الہ الا اللہ فاده لا شريک اللہ وعن محمد عبده ورسوله وعن علی جبن عبی تعلیم امامی والحسن بن علی امامی والحسین بن علی امامی نعرہ ولایات نعرہ ولایات مقصر انتلانات بسم اللہ اگلوں سبال جی آپ کسی دگہ کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے اور کسی دگہ آپ کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے پورا مجمع سامنے بیٹھا ہے کھلی کتاب کی طرح کردار ہے کھلی کتاب کی طرح زندگی ہے دو ہزار سے زیادہ مجل سے میری کمپیوٹر پہ نیٹ پہ موجود ہے آپ میں ہی ہماری زندگی گزرتی ہے پوری زندگی میرے کسی فکرے سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ میں نے اپنی زبان سے کہاؤ کہ نہیں پڑھنا چاہیے میں اس طرح کہنے والے کو تو قطر حرام زادہ سمجھتا ہوں آگے جی جو نماز میں علی و علی اللہ پڑھتے ہیں ان کا دین سے ذرا بھی تعلق نہیں یہ کتر حرام زادہ کا عقیدہ ہے سید دادے کی آمد پہ ایک مل کے شلوات پڑھیں محمد خون میں مسائح بھی نہ پڑھتا سہیں پڑھتے ایک منتر دی میں کسے نگال نہیں کرنی میں عقیدہ بیان کریں میں پہ توجہ پڑھیں اور نے کہا جی کہ جو علی و علی اللہ پڑھتے ہیں ان کا دین سے ذرا بھی تعلق نہیں امام حشین کی عزت کی قسم اگر یہ بندہ دل سے توبہ نہ کرے تو قطر حرام زادہ ہے دین ہے ہی علی و علی اللہ اور تیرے ابے کا نام دین جو نماز میں علی و علی اللہ پڑھتے ہیں ان کا دین سے تعلق نہیں بے غیرت انسان قرآن پڑھ علی کی ولایت کا اعلان ہوا اللہ نے کیا فرما دین ہے ہی اسی کا جس کے پاس ملایا تھے علی یہ شیطان لکھواتا ہے ان سے بے غیرتی میں نے پہلے سمجھا تھا بندے کے پوتر نے لکھا ہے یہ بحث تو اب شروع ہوئی ہے بے غیرت انسان محمد مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے علی کا ہاتھ خدیر میں پکڑا ہے یا آپ پکڑا ہے تیرے پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مولا مات دین دین کیا ہے فمات دین ہوئے خمسے خسال دین پانچ چیز ہو کرنا اس کا مولا فارمزی پانچویں امام آ جائے پانچویں امام فرماتا ہے پہلی چیز دین میں قیام السلات، نماز، روزہ، حج، ذکاب، علی کی ولایت اس نے کہا زیادہ ضروری کہا علی کی ولایت اس نے کہا نماز اللہ کی ہے وہ حلقی ہو گئی نوزہ اللہ کا ہے وہ حلقہ ہو گیا سکات اللہ کی ہے وہ حلقی ہو گئی حج اللہ کی ہے وہ حلقی ہو گئی تیرے داتے کی ولایت بھاری ہو گئی امام نے فرمایا خدا تیرا مو دھوڑے نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے زکاة غریب میں واجب کوئی نہیں حج میں مسکین نہ جائے اور علی کی بلایت امیر با ببات امیر با ببات امیر با ببات امیر با ببات امیر اللہ اللہ